سی ایس ایس کی مسٹریز میں سے ایک بہت بڑی مسٹری یہ ہے کہ ایس پائرنٹ کو اسلام یاد کبھے پر انگلش میں اٹیمٹ کرنا چاہیے یا اردو میں اگر آپ ایک سی ایس 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 پائرنٹ ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اندر تک دیکھ لیا تو یقیناً آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ آپ کو اسلام یاد کبھے پر انگلش میں اٹیمٹ کرنا چاہیے یا اردو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہر ہفتے آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب دوستو اسلامیات سی ایس ایس کا واحد کمپلکری سبجیکٹ ہے جس میں ایسپائرن کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس پیپر کو انگلش میں سالف کرے یا اردو میں اسلامیات کے کوئیسر پیپر میں بھی سوالات دونوں زبانوں میں دیا جاتے ہیں لہٰذا اس بات کو لے کر اکثر ایسپائرن میں ڈبیٹ پائی جاتی ہے کہ کس لینگویج میں سالف کرنے سے اس پیپر میں اچھے نمبر لیا جا سکتے ہیں اس بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا فیکٹر ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ایف پی ایس سی کا فیکٹر ہے دوستو ایف پی ایس سی کے مطابق اسلامیات میں مارکس کا تعلق اس بات سے بلکل نہیں کہ پیپر کی زبان میں سالف کیا جائے ایف پی ایس سی کی جانب سے اس بات کی کوئی رسٹریکشن نہیں کہ آپ کی زبان میں پیپر ایٹمٹ کرتے ہیں اور نہ ہی مارکس کے کم یا زیادہ ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق ہے سو اب بات کریں گے باقی فیکٹرز کی کچھ اسپارنٹ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے ہم اس میں زیادہ فلونٹ ہوتے ہیں جبکہ انگلیش لکھنے میں ہمیں ایکسٹرہ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے لہٰذا ایف پی ایس کی جانب سے اگر ہمیں یہ رائت دی گئی ہے کہ اس پیپر کو اردو میں سالف کریں یا انگلیش میں تو ہمیں اس بات کا فیدہ اٹھا کر پیپر اردو میں سالف کرنا چاہیے دوستو یہ اپروچ سرا سے غلط ہے اردو بے شک ہماری نیشنل لینگویج ہے لیکن ہماری افیشنل لینگویج ابھی بھی انگلیش ہی ہے بطورے سی ایس 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 پارنٹ تمام کنڈیڈٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انگلیش میں فلونٹ ہو اگر آپ صرف اور صرف انگلیش سے بچنے کے لیے اسلامیات کا پیپر اردو میں اٹیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت غلط آرگومنٹ ہے اگر یہ بات بلکل درست ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ فیلحال آپ اسلامیات کو چھوڑ کر باقی سی ایس ایس کی تیاری کو ایک دفعہ ریویو کر لے آپ کو جواب خود با خود مل جائے گا اب آتے ہیں ایک اور آرگومنٹ کے جانب کچھ ایسپارنٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے اسلامیات کے پیپر میں ارابک ورسس احریس کورٹ کرنا ہوتی ہیں اور اردو اور ارابک لکھنے کا پیٹرنٹ سیم ہے لہٰذا ہمیں اردو میں پیپر کرنا چاہیے دوستو پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ نے اگزیمینر کو وہ چیزیں نمائی کروانی ہوتی ہیں جن کی وہ تلاش میں ہوتا ہے ایک سلامیات کا پرفیسر آپ کے پیپر میں جو چیز سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً ارابک میں کوڈ کی گئی آیات احادیث اور ریفرنس ہوں گے اب آپ خود سوچ لیں کہ ارابک ٹیکسٹ انگلش میں زیادہ نمائی لگے گا یا اردو میں یقیناً انگلش میں کیونکہ دونوں لینگویج لکھنے کا پیٹرنٹ بالکل مخالف ہے دوستو سی ایس ایس کی تیاری کے دوران ہمیں ایک بات کا ہر وقت خیال لکھنا چاہیے کہ سی ایس ایس کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں تمام کے تمام سبجیکٹس پاس کرنا ہوتے ہیں فیلنگ ون سبجیکٹ اس فیلنگ کمپلیٹ سی ایس 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 لہٰذا کسی ایک سبجیکٹ کے لیے ہمیں اپنے رائٹنگ پیٹرنٹ اور اپروچ کو چینج نہیں کرنا چاہیے وی شوڈ گو ویٹ فلو اور ہمیں باقی تمام سبجیکٹس ہمیں اسلام یاد کو بھی انگلش میں ہی تیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ اسلام یاد کو انگلش میں تیار کرنے سے اسپارنٹ کو سب سے زیادہ بینیفیٹ جو ہوتا ہے کہ اس کو باقی تمام پیپر میں بھی کافی مدد مل جاتی ہے ایسے کے پیپر میں اکثر مذہب اسلام جہاد روڈزم اور اکنومک سسٹم سے ریلیٹڈ ٹاپکس آ جاتے ہیں اس طریقے سے اسلام یاد کے پیپر کو انگلش میں تیار کرنے والے اسپارنٹ کو یہ ایکسرا اڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ وہ اس نالج کو ایسے اور دیگر سبجیکٹ میں بھی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے دوستو انتمام دلائلک بوجود ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ اسپارنٹ کو لازمن انگلش میں ہی اسلام یاد کا پیپر اٹیمٹ کرنا چاہیے آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے آل فلیک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے گئے اگر آپ css یا کسی اور مقابلے کے امتحان کے اسپارنٹ ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو تیاری کرنے میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی ملتے ہیں سنا کی کسی اور نئے ویڈیو میں تب تکے لیے اللہ حافظ موسیقی